اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور کن معاملات میں انہوں نے اتیاد برتنی ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹ او برتنی پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں کیا آپ کا برڈ سمبلہ تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف یہ اورگین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ورگو ہیں آپ کا برڈ بھی سمبلہ ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شئر چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوچھ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی ہوتلہ افضائی ہو سکے ورگو والوں کے ذائچے کے سیونت ہاؤس کے اندر ہی انہی کا حاکم ستارہ ہے اس ویگ کے اندر ان کو پارٹنرشپ سے ضرور فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ کی کئی پارٹنرشپ ہے اور ادھر سے پہلے آپ کو فائدہ نہیں ملا تو اس ویگ کے اندر انشاءاللہ آپ کو آپ کی پارٹنرشپ سے یقینی فائدہ ملتا ہوا نظر آرہا ہے یہ ویگ آپ کے کام کاج کے حوالے سے بھی بہتر ہے آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج نے ایک نظر مکمل کرنی ہے سیٹن کے ساتھ ایک نظر مکمل کرنی ہے یہ نظر آپ کے ذائچے کے چھٹے ہاؤس سے آٹھویں ہاؤس میں یہ نظر کمپلیٹ ہو رہی ہے آپ کے کام کاج کے معاملات اور آپ کے صحت کے معاملات میں ضرور بہتری آئے گی ان معاملات میں آپ ضرور اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے اگر آپ ویک ورگو نہیں ہیں تو یقینی پھر ان معاملات میں آپ کو بہتری آتی بھی محسوس ہوگی میں یہاں پر آپ کو ایک اور با بتاؤں جو آپ کا حاکم ستارہ ہے یہ چار اپریل دو ہزار اکیس کو یہ آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس میں جا رہا ہے یہ جب آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس میں جائے گا تو وہاں پر آپ کے لئے یہ بہتر پوزیشن میں ہوگا جو تقریباً دو مہینے سے معاملات آپ کے کچھ نہ کچھ معاملات خراب جا رہے تھے یا معاملات میں کوئی نہ کوئی گڑبر آ رہی تھی تو اب وہ گڑبر نہیں آئے گی ان معاملات میں بھی پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن البتہ یہاں پر اس ویک کے اندر جو کمردر اقرب ہے وہ تیس مارچ دو ہزار اکیس کو ہوگا اور یکم اپریل کو ختم ہوگا اس سے پہلے میں نے کمردر اقرب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس ویڈیو کو نیچے جا کے اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ ضرور کمردر اقرب کی ویڈیو دیکھیں اور کمردر اقرب کا صدقہ بھی دیں اور کمردر اقرب میں کوئی بھی ضروری کام نہ کریں اگر آپ ٹیچر ہیں جج ہیں وکیل ہیں یا آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو کمردر اقرب میں بہت زیادہ اتیاد بڑھتے ہیں اس لیے کہ کمردر اقرب یہ دھائی دن کا ہوتا ہے زیادہ تر حبود کا ٹائم نیس ہوتا ہے لیکن کمردر اقرب میں کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ کام کوئی بہتر ثابت نہیں ہوتا لیکن یہ بھی آپ کے لیے مالی طور پر ضرور بہتر رہے گا اس لیے کہ فل مون جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوا ہے فل مون سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں آپ کے کام کاچ کے معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے معاملات میں پریشان تھے ان کی عزت اور وقار کے معاملات میں کہیں نہ کہیں ان کو پریشانی ہو رہی تھی یا کہیں وہ جوب کر رہے تھے جوب میں ترقی نہیں ہو رہی تھی تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے حالانکہ جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ ذرا کمزور ہے لیکن آپ کے ذائشے میں دوسرے ستاروں نے ایک چیز ضرور سمجھاؤں گا کہ آپ کوئی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں آپ معاملے کو بہت دھیان سے کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ پھر آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آئے گا خاص طور پر کاروبار کا معاملہ ہو یا جوب کا معاملہ ہو یا آپ کی پرموشن کا معاملہ ہو تو اگر آپ نے یہ معاملات میں جلد بازی نہیں کی اور ان معاملات کو ذرا دھیان سے کیا تو یہ معاملات آپ کے پھر بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان معاملات میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی ویسے بھی جو ورگو والے شادی شدہ فراد جن کی آگے سے اولاد ہیں ان کے اولاد کے معاملات میں بھی خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے اولاد کے معاملات خاصے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پر پانچویں گھر کی نظر جو بن رہی ہے یہ بہت زیادہ ایک مضبوط نظر بنوئی ہے یہ ساتھ میں گھر کو یہ نظر بنوئی ہے حالانکہ مرکری اور پلوٹو کی نظر بنوئی ہے یہ نظر آپ کو ضرور فائدہ دے گی جو لوگ شادی شدہ افراد ہے جن کی آگے سے اولاد ہے اور جن لوگوں نے کئی خفیہ انویسمنٹ کیوئی تھی اور خفیہ انویسمنٹ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کئی سال یا کئی مہینے گزر گئے ہوئے تھے کہ ان کو وہاں سے فائدہ نہیں مل پا رہا تھا تو ان کو اب اس ویک میں انشاءاللہ تعالی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ یہ جو نظر مکمل ہوگی یہ نظر مکمل ہونے سے یہ آپ کے جو دو ویک ہیں اس کے اندر اندر آپ کا ضرور مالی طور پر فائدہ ملتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اگر آپ نے کئی خفیہ طور پر انویسمنٹ کیوئی ہے یا کسی انامی سکیم میں حصہ لیا گیا اور کافی دیر ہو گئی ہے اور وہاں سے آپ کو کوئی بینیفیٹ حاصل نہیں ہوا تو اس ویک کے اندر انشاءاللہ طلب وہ ضرور بینیفیٹ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا ہاں جو ورگو والے سالوں سال سے پرشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی زائچہ بنوائے پدائشی زائچہ بننے کے بعد جو بھی آپ کی ریمیڈیز بنتی ہیں وہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی حلاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو ورگو والے اپنا پدائشی زائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اپنا پدائشی زائچہ بنوائے سکتے ہیں پدائشی زائچہ کی تھوڑی پہ فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رین میں ہی کر دی آتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو وہ پسند دہی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب بنانا بولئے گا اللہ حافظ